مہاراست ویدان صفحہ چناؤ کے لیے پرچار کا شور لگا تار بڑھتا جا رہا ہے مہاراست کے الگ الگ جلوں میں الگ الگ پارٹیوں کے الگ الگ جن صفحائیں کی جا رہی ہیں بڑے بڑے منچ تیار کیے جا رہے ہیں اسی کڑی میں بات کریں مہاراست کے سولہ پر جلے کی تو یہاں پر ایم آئیم کے مکھیہ اساد الدین او ایسی اپنے پرتیاسی کے چناؤ پرچار کے لیے پہنچے اس دوران اساد الدین او ایسی کی بڑی شاندار طریقے سے سواغت کیا گیا ساتھی ساتھ ان کے پدیاترہ میں بڑے پیمانے پر لوگوں کا حضوم عمر پڑا کہیں اساد الدین او ایسی کو فول مالائے پہنائی گئی تو کہیں اساد الدین او ایسی پر ان کے سمرتھن میں نارے بازی کی گئی فول برسائے گئے ساتھی ساتھ کھلی گاڑی میں اساد الدین او ایسی نے لوگوں کو آسمان کی طرف اشارہ کر دکھایا ان کا مقصد آسمان چکی پتنگ آسمان کی طرف اڑتا ہے اور اساد الدین او ایسی کی پارٹی ایم آئی ایم کا چناف چن پتنگ ہے اور ان کے آسمان کی طرف اشارہ کرنے کا تات پر اس پتنگ کو دکھانے کا تھا جس پر انہوں نے لوگوں سے ووٹ کرنے کی اپیل کی اس دوران ایم آئی ایم کے امیدوار فاروق نے بھی لوگوں سے زیادہ سے زیادہ ووٹنگ کرنے کی اپیل کی ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں یہ موقع اللہ نے دیا ہے آپ کو بتا دے 21 اکٹوبر کو مہاراست ویدان سبھا چناف کے چلتے متدان ہونا ہے اور اسی کے چلتے سبھی راجنیتک پارٹی کے شرس نیتا اپنے اپنے چناوی امیدوار کے پرچار میں جھٹ چکے ہیں سولہ پور میں نکلی اساد الدین او ایسی کی پدیاترہ سے دیسور چاک بیگم پیٹ جلا پریشد روٹ سے ہوتے ہوئے ملنگ شاہ ولی تک پہنچی اور اس دوران اساد الدین او ایسی نے چناوی جن سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے ویپکشی تمام راجنیتک دلوں پر جم کر نشانہ سادھا اس دوران ان کے نشانے پر رہی کانگریس پارٹی اور راستوادی کانگریس پارٹی کئی میڈیا کے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ بابری مسجد اور مندر کے بارے میں بولو میں انسوز ویتنا ہی کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دے گا اور ہم دیکھیں گے فیصلہ کیا دیں گے فیصلہ کیا آتا ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب 28 اور 29 دسمبر 1949 کو بابری مسجد کے اندر مورتیاں رکھی گئی تھی اس وقت ایک کلیکٹر تھے ان کا نام اوپی نیر تھا آپ کو معلوم وہ نیر کلیکٹر کیا کیے بن کر دیئے اور اس کے بعد اس وقت بی جے پی سے پہلے ایک جن سنگ تھی جن سنگ نے ان کو اپنا امپی بنا کر پارلیمنٹ بھیجا 1986 میں یہ کانگریس کے راجیف گانڈی کی حکومت تھی پوچھو شنڈے صاحب سے اگر میں جھوٹ بوروں پر کل میرے پر کیس فائل کر دو آپ کیا کیے 1986 میں جو جد صاحب سنو جو جد صاحب ججمنٹ لکھ رہے تھے انہوں کیسا ججمنٹ لکھے تالے کھولنے کا انہوں کاغذ نہیں دیکھے انہوں کیا دیکھے کہ میرے دفتر کے دیوار پر ایک بندر بیٹھا ہوا ہے جو کسی سے کھانا نہیں کھا رہا پھر وہ بندر ان کے گھر کے دیوار پر دکھا گاتے ہیں ان کو انہیں کھانا نہیں کھا رہا کہ مور بیٹھا میرے کو بادشاہ بننا ہے ہندوستان کا باہر دیتے ہیں میرے کو آپ یہ عدالت ہے کیا بولو آپ کہ میرے آفیس پر میرے گھر پر بندر بیٹھا تو میں سمجھ گیا کہ پھر بھو سے کچھ فرمان آیا ہے